حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شہر کے کپڑے دھوئے گی کیسے خونسور جملے ہیں فرمایا جس نے اپنے شہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو ایک ہزار نیکی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دھوئے تو اور اگر دس دھوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا ایک ہزار نیکی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ معاف فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجہ کا فرمائے گا جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شہروں کا شکوا کرتی ہیں میں پھر ارز کرتا ہوں میں میری حیثیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کوتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جدہوں دی تیرے کارائیاں سوکھوے کھیا ہی نہیں جب جد دی تیرے کارائیاں نا وہ دیکھو کتنا عالی ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کر دے گا اس عورت کے ستر سال کے نیک عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بات بلے شاہ سمانی اٹھ دی یا پڑنا ہے آج اڑا کار بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کوئی دنوں کے بعد مضمون آرہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا آپ نے بھی بسنا ہے وہاں لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دے کے بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارک وطالہ اس کے ستر سال کے نیک عمال ضائع کر دے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے شہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیئے اور اس کی عزت کو تار تار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر گز لمبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے کی روئے گی یا اللہ یہ کیا ہوا پر اب فرمایا گا تو اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کرنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپڑے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے باندیا جائے گا یہ کون عورت ہے تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ بڑی عجیب عدیث ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندھیے عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرت نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا سونے آجازت دیں تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک میں اپنی تامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے جناب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوب نے پوچھا کہا علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں نے یار منان تا ٹنگ بھی نہیں تُو امیرِ حرم میں غریبِ بے نبا تُو کجا من کجا سونیا علی یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت ہوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان آمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر سن آتا ہے